بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عامر خان بات کریں گے پاکستان کے مستقبل کے پورٹ سٹی گوادر میں گزستہ کئی روز سے مولانا ادایت رحمان کی قیادت میں حق دو تحریک کے نام سے اعتجاجی مہم چل رہی ہے مولانا ادایت رحمان کو پولیس حیلکار یاسر سعید آری کے قتل سمید انیس مقدمات میں مطلوب ہونے پر گرفتار کیا گیا ہے مولانا کی گرفتاری کے بعد گوادر شہر میں خوف اور ڈھر کی فضا پیدا ہو گئی ہے جبکہ ان کی گرفتاری سے گوادر کے لوگوں میں شدید غم اور غصہ ہے پچھلے کئی روز سے حق دو تحریک کے سربراہ ادایت رحمان کی قیادت میں گوادر کے لوگ سڑکوں پر اپنے جائز مطالبات کیلئے نکلے ہوئے تحریک کے لوگوں کا مطالبہ ہے اس وقت پاکستان اور ایران کے درمیان گوادر کے راستے کوئی تجارت نہ ہو رہی ہے اور نہ ہی اس کی مد میں کوئی پیشرفت ہو رہی ہے جس سے مقامی افراد کو نہ ملازمت مل رہی ہے نہ ہی ان کا کاروبار چل رہا ہے اپنی شکایتوں کا امبار لگاتے ہوئے لوگ سیکھ پا ہیں سیکیورٹی نام پر چیک پوسٹوں میں اضافہ لوگوں کی ازادی اور مومنٹ پر اثر ڈال رہا ہے ان اضافی چیک پوسٹوں کی وجہ سے سیکیورٹی اسٹیٹ یا مقبوضہ علاقے کی تصویر پیش کر رہا ہے جبکہ دوسری طرف غیر قانونی ٹرولنگ نے مقامی ماہی گیروں کو روزی روٹی سے محروم کر دیا ہے اس کے علاوہ تحریک میں شامل لوگوں کا کہنا ہے کہ آج بھی گوادر کے لوگ اپنی شناکت اور اپنے وطن کی ملکیت کو خطرے میں محسوس کرتے ہیں ان کا خیال ہے کہ چینی کارکنوں اور کاروباری افراد کی تیزی سے گوادر میں عباد ہونا تبدیلی کا باعث بن کر ان کی شناکت کو تباہ کر سکتی ہے مولانا صاحب اور تحریک کے لوگوں کے جائز مطالبات کو ماننا چاہے اچھی تعلیم اچھا روزگار یا صاف پانی اہم اور بنیادی سہولت گوادر کے لوگوں کا حق ہے مگر لوگوں کا چینی تاجر کے گوادر آنے پر اتراز کرنا اور چینی سرمایہ کاری پر سوال اٹھانا سمجھ سے باہر ہے اگر سرمایہ کاری کے گھر سے غیر ملکی آئیں گے چاہے وہ چینی ہوں یا کسی اور ملک سے تعلق رکھتے ہوں اس سے گوادر شہر کو ہی فائدہ ہوگا اپنے مقامی لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا گوادر شہر مستقبل کا انٹرنیشنل شہر بننے جا رہا ہے اس لیے اس کی ترقی کے لیے لوکل کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل انویسٹرز کا آنا ضروری ہے اس لیے چینی ہوں یا کسی دوسرے ملک انویسٹرز گوادر کے لوگوں کو ان کو کھلے دل سے خوش آمدید کہنا ہوگا ابھی تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیال رکھے گا ملک انویسٹرز